یہ تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ کنروں کی دنیا کتنی الگ ہوتی ہے ان کے ریتی رواز اور سنسکار بھی اتنے ہی الگ ہوتے ہیں یہاں تک کہ کنر سمودائے اپنے آپ کو خود منگل مخی مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف شادی اور جنم سمہاروں میں ہی حصہ لیتے ہیں یہاں تک کہ مننے کے بعد بھی کنر ماتم نہیں مناتے ہیں بلکہ وہ خوشیاں مانتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس جنم میں مکتی مل گئی جبکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے یا پھر کوئی جنم سمہاروں ہوتا ہے تب ہی وہ ان شبھ افسروں پر بدھائی لینے آتے ہیں جبکہ ہم کسی بھی کنر کو ان کے تالیوں اور آواج سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں بتا دے آپ کو جب بھی کوئی توہار آس پاس آتا ہے تو لوگ دکشڑا مانگنے کے لیے آتے ہیں بلکہ یہ صرف توہار ہی نہیں بلکہ کسی کے ہاں شادی ہو بچہ پیدا ہو یا پھر کوئی نیا مکان بنتا ہے تو یہ ترنت ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ بینا پیسے لیے واپس بھی نہیں جاتے ہیں جبکہ وہیں دوسری طرف لوگ ان کو پیسہ دینے میں لوگ آنا کانی نہیں برتتے جبکہ کچھ لوگ تو خوشی خوشی انہیں دل کھل کر پیسہ دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ در سے یا پھر من سے مان کر ان کو پیسہ دیتے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو جب بھی کوئی کنر پیسہ مانگنے گھر دکان یا آفس میں آتے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ان کو پیسے دے کر روانہ کریں ایسے میں جب بھی آپ کنر کو پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے لے کر تب جا رہی ہوتے ہیں تو آپ اسے کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن کنروں کے بارے میں ایک بات ایسی بھی ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے آج ہم آپ کو انہی دو شبدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جب کنر پیسے لے کر جا رہی ہوتے ہیں تب اگر آپ یہ دو شبد بول دیتے ہیں تو آپ کی قسمت بھی چمک سکتی ہے اور آپ مالا مال بھی بن سکتے ہیں جس سے آپ کی دھن سے جوڑی سبھی سمجھ سے آئیں ختم ہو جائیں گی جب بھی کنر آپ کے گھر سے پیسے لے کر جائیں تو ان سے بس آپ یہ دو شبد بولیں اور آئیے گا یہ دو شبد ہیں اور جو دیکھنے میں سادھارن ہیں لیکن بہت ہی چمتکاری سدھ ہوتے ہیں اور یہی وہ شبد ہیں جو آپ کو کنروں کے دوارا مالا مال بنا سکتے ہیں نیکسٹ نائن بھکتی ساکر سے آکاش کی ریپورٹ